سنسد میں لگتار گتی روض بنا ہوا ہے کندی مندری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انوراک تھاکور انوراک جی سدن نہیں چل پا رہا ہے اور سدن میں گتی روض بنا ہوا ہے سدن میں بنا گتی روض کیسے ٹوٹ پائے گا کیونکہ کئی سوال ہیں جن کے جواب ملنے باقی ہیں گتی روض ٹوٹ جائے گا راہل جیب آپ پیس آئیں سدن سے سنسد سے معافی مانگیں دیش سے معافی مانگیں کیونکہ انہوں نے دیش کو تو اپمانت کیا سینن کو اس کو بھی اپمانت کیا سنسد کو بھی اپمانت کیا اور معافی کے علاوہ اس میں کیا چاہ رہا ہے سدن چل رہا ہے راہل گاندی جی بھی دیش یادرہ پر کیا کر رہے ہیں ایسا کون سا کام ہے ان کو بھی دیش میں کہ دیش کے لوگوں کی آواز یہاں نہ اٹھا پائیں یہ کیمبریج کرائی اور لندن لائز یعنی کی کیمبریج میں رونا دھونا اور لندن میں جھوٹ بولنا اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر پائے دیش کو بزنام کرنے کا کام کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ سکھوں کو سکھوں کو قتل عام کرنے کا کام تو کانگریس کے سمیں ہوا انیس سو چراسی کے دنگوں میں اور ان کے ہتھیاروں کو سرکشن آپ کی پارٹی دیتے لیے کانگریس پارٹی اور اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سکھوں کے لیے کرتارپرو کالیڈور ہو ہیم کونٹ صاحب میں روپے بنانے کی بات ہو ساہب جادوں کی شہادت پر ویر والدیوس بنانے کی بات ہو یہ سب تو موڈی جی کی سرکار نے کیا افغانیستان سے اگر گروگران صاحب کو سرکشت واپس لانے کا کام ہو سکھوں بھائیوں کو واپس لانے کا کام ہو موڈی سرکار نے کیا وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں کشمیر میں جا کے برف کے گولے سے تب ہی کھیل پائے ہم نے وہاں پہ سرکشا اور دیش کو آگے بڑھانے کا کام کیا کشمیر میں پریٹن بھی زیادہ بڑھا ہے ان کے سمیں تو پتھراب ہوتا تھا گولی باری چلتی تھی ترنگے جھنڈے کو جلایا جاتا تھا راہول جی دیش کو بدنام کرنا بند کریں آپ کہتے ہو لوگ تنتر کی ہتیا ارے آرٹیکل فٹی سکس کار دروپیو کانگریس پارٹی نے کیا ایمرجنسی لگائی آپ جیسے پتھرگاروں کو جیل میں ڈالا نیتاؤں کو جیل میں ڈالا اس کا جواب کہہ راہول گاندی چیدیں گے راہول نے ٹوٹ کیا ہے اور آڈانی کا ذکر کیا ہے اور بھرمن کرا رہے ہیں ان کو یہ کہا ہے اور ویدیش نیتی پر انہوں نے کئی بڑے سوال اٹھائے ہیں آپ کو لگتا ہے کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ سدن میں بولنے نہیں دیا جارہا ریلیج نوٹیس دیا گیا ہے راہول گاندی سدن میں تو آئے ہیں سدن میں تو آئے ہیں سدن میں جو دیش کی آسطن ہاجری ہے سدن میں سانچدوں کی اس سے بھی بہت کم ہاجری راہول گاندی کیوں دیش میں رہتے کب ہیں تو مافی سے کم کوئی منجور نہیں ہے راہول گاندی واپس آئے سنسط سے دیش سے سینکوں سے مافی مانگیں کنگری منزلی انوراک سی ٹھاکور کافی آکرمک ہیں اور سیدھے دور پر راہول گاندی کی مافی کی مانگ پر ستہ پکش اڑا ہوا نظر آ رہا ہے عدیب کمار ٹوٹل نیوز کیلے